اگر تم پیٹ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرہویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالمے سے عادت چھین لی گئی معذول کر دی ہے اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلجوٹی میڈلیس میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے تو ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ ایک برسطی یورپ کا کتنا بڑا اداقہ جو گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز پر قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین برے آدموں پر محیط نام و نشان ختم جی گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اب توہو صاحب ایک ملکی ایس ایسے رہ گئے ہیں یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی یہ دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ اور وہی صلیمی جنگ جس کا آغاز بوستیہ سے ہو چکا ہے بارالی صدی جو میں کہہ رہا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں اب آرہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک انکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا علیہ ہو اور اس کے لیے کچھ نبیدیں بھی موجود ہیں احادیث نبیہ میں وہ تو آپ نے سلاحوں کا اقبال کش ہے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یا خوج و ناکم من المشرف یوکی اولا للمہدی یعنی سلطان ہی مشرف سے بوجے نکلے گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یہ ہوگے ہوں گے حضرت فاطمہ کی دسلی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے باطل کی قوتوں کے خلاف